چھوٹو ہتیا کانٹ کو لے کر ایک باتیں سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگاتار شیئر کیا جا رہا ہے پوسٹ یہ ہے کہ جو اس کی پریمی کا آرتی کماری اس کی موت ہو چکی ہے جبکہ اس باتوں میں دور دور تک سچائی نہیں ہے اسی بات کی پرتال کے لیے ہم پہنچے ہیں چھوٹو کمار کے گھر پر ان کے بڑے بھائی ہیں اور ساتھ میں ان کے آپ موسا جی ہیں موسا جی ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر اس باتوں میں کتنی سچائی ہے جس پرکار سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ وارل کیا جا رہا ہے جو آرتی کماری ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے کتنی باتوں میں سچائی ہے نہیں مرتی نہیں ہوا ہے ابھی علاج چل رہا ہے ابھی بولنے کا لیگ نہیں ہے ہم لوگ علاج کروا رہے ہیں یہ جھوٹ بات ہے کہ اچھ مر گیا یہ جھوٹ بات ہے تو کیا پہلے سے استثیتی بہتر اس کی ہے ہاں کچھا بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر سے آپ سے بات جب ہوئی ہے تو ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ خطرے سے باہر ہے یا خطرے کا نہیں ابھی تو ابھی خطرے میں ہے ابھی چل رہا ہے ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر بول رہا ہے ہو جائے گا ٹھیک ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے جو مطلب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا لیکن داخل اس کا حالت بہت گم بھی رہا ہے ماتھا میں جو ہے نصر میں چوٹ کافی لگا ہوا ہے ٹھوٹ بھی دبا ہوا ہے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو آرتھی کماری ہے جہاں پر بھی علاج چل رہی ہے کہنے کے اس کی جو آئیڈنٹیٹی ہے پہچان ہے اس کی چھپائی جا رہی ہے کہ کہاں پر علاج کر رہی ہے کہاں پر نہیں کر رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جس پرکار سے اس کی پہچان کو چھپائی جا رہی ہے اس نے کوئی دکھت آئے وہ لوگوں کو پریشانی پریشانی آئی ہے جو وہاں پہ جا کر اس پر حملہ کرتا ہے کل گیا وہاں پہ فوٹو اس کا فیس بک پر ڈال دیا ہے جی لوگ کون ہے پتا تو نہیں ہے انٹی پاٹی ہے اسی کا پاٹی ہے یہ جو ہے سر ان کے پیچھے وہ لوگ بہت گنڈا پھلاک رکھا ہوا ہے یہ جہاں بھی علاج میں جاتا ہے وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اس کے لئے یہ چارہ کی لڑکی اٹھا کر کے مار دیں ہم لوگ مطلب جگہ جگہ مطلب جو ڈاکٹر کے پہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پیچھے آدمی بہت توا کر رہا ہے توا کرنے کے واضح میں جو ہمارے وہاں پیچھے آدمی جو ان کے پیچھے اس کے نجدی ہیلپ میں آئے ہیں ان لوگوں کو پر کھت رہا ہے ان لوگوں کی بھی مارنے کے لئے چاہتا ہے اسی لئے مطلب جو ہمارا جو دھرندر جیدہ موڈر کے آیا ہے چھوٹو کا وہ بہت بادماس پال کو رکھا ہے بادماس پیچھے لگا ہوا ہے لڑکی ساتھ ساتھ ہمارا جو جتنے بھی آدمی ہیں ان کو مطلب مارنے کے لئے وہ تیار ہے ابھی بھی ان کے سرکار کوئی عویتہ ایکسن نہیں لے رہا ہے سرکار ایکسن نہیں لے رہا ہے پتہ نہ اب کب کیا کر دے گا کتنے آدمی کو مارے گا کہنا مشکل ہے اب اس بات کو لے کر جو آپ کا تھانا چھتر بھرگوان پڑتا ہے پولیس کے پاس آپ گئے تھے پولیس کے پاس گئے تھے اسی جن گئے تھے کہ آپ نے یہ والی باتیں جو آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کے جان پر خطرہ ہے یہ والی باتیں آپ نے شیئر کی تھے ان کے ساتھ نہیں ابھی نہیں کیا ان کے پاس کیونکہ وہ لوگ سننے رہا ہے سر نے سن رہا ہے وہ لوگ سننے رہا ہے انہی لوگوں کو مدد کر رہا ہے تو ابھی آپ نے سنا وہ ہمارے ساتھ میرے تک چھوٹو کی بہن تھی اور یہ میرے ساتھ میرے تک چھوٹو کے موسازی تھے اور ساتھ میں جو چھوٹو ہے ان کے یہ بڑے بھائی ہیں سبھی کا یہ ماننا ہے کہ آرتی جو چھوٹو کی پریمی کا ہے وہ ابھی جندہ ہے جس پرکار سے سوشل میڈیا پر کئی سارے افوائیں فیلائی جا رہی ہے کہ آرتی مر چکی ہے یا پھر آرتی کی آرتی اٹھ چکی ہے اس پرکار سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے ابھی آرتی جیویت ہے پسلے چار دنوں سے سوشل میڈیا کے پرتیک پلائر فارم پر صرف اسی گھٹنا کو پوسٹ اور شیئر کیا جا رہا ہے سبھی نوجوان اس ہتھیارے کو جیل میں اور فانسی کے تختے پر لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے بیچ جو سرکار لگاتار نوجوانوں کو استعمال کرتی ہے ان کی بھاوناوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے اس گھٹنا پر ان کے نمائندے ان کی خیر لینے کے لئے نہیں آئے ہیں نرپت گنج ویدان سواد شہطر پڑھتا ہے یہاں پر ورطمان میں بی جے پی کی ہی امیلے ہیں اور اراریا لوکسواد شہطر پڑھتا ہے وہاں بھی انہی کے امیلے ہیں ایم پی ہیں لیکن اس سے خیر لینے کے لئے ان کی دروازے پر سرکار کی کوئی بھی نمائندے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں اس مددے پر اس گھٹنا پر آپ کی کیا پراتی کریا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کمنٹ باکس پر لکھ کر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ادھیک صدیق شیئر کیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں فالو کریں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں فیلال کے لئے مجھے امیراند کو سہیوگی احسان کو دیجئے پر اجازت نمسکار ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل ایکن پر پریز کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں